بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزیر اعظم عمران خان کے زیادتی سے متعلق بیان پر ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کا رد عمل بھی سامنے آگیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے پردے سے متعلق بیان پر ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت نے روان سال 18 اپریل کو اپنی ٹویٹ ری ٹویٹ کر دی ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیتا تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس ناویورز ری ٹویٹ کی گئی ٹویٹ میں جمائمہ کا کہنا تھا کہ انہیں یاد ہے کہ برسو پہلے سعودی عرب میں بھی تو اب آیا اور نکاب پہننے پر وزرگ خاتون نے افسوس کا اظہار کیا جبکہ وہ باہر گئی تو نوجوانوں نے ان کا پیچھا کیا اور حراسہ کیا نوجوان سے چھٹکارہ پانے کا واحد راستہ یہ تھا کہ نکاب ہٹا دو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہواتین کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں کیا رہے کہ امریکی ٹی وی کو دیئے گے انٹریوی میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ مرد کوئی روبورٹ نہیں عورت کپڑے کم پہنے تو اس کا اثر تو ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں ڈسکو اور نائٹ کلوب نہیں ہیں یہ ایک مکمل طور پر مختلف معاشرہ ہے جب آپ لوگوں کو اکسائیں گے تو نوجوانوں کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کے نتائج تو سامنے آئیں گے وزیر اعظم عمران خان نے اس طرح کا بیان دے کر لیبرل کی دکھتی رکھ پر پاؤں رکھ دیا ہے پاکستانی لیبرل سکولرز اور ایتیسٹ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بیانات دیتے ہوئے باز نہیں آ رہے دوسری جانب وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ بھی وزیر اعظم کے خلاف میدان میں آ گئی ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم کے بیان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پردہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے سعودی عرم میں بھی ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وہاں کی حواتین بھی تنگ آ کر پردہ اور جو نقاب ہے وہ ہٹا کر باہر نکلنا چاہتی تھی ویورز آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی قیمتی رائے کا ظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمامہ گولڈ سمیت کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے کیا آپ ان کے اس بیان پر مطفیق نظر آتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا ظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھانکس پور ووچنگ